آئیے ناظرین آج ہم آپ کو پوریاں چھولے بنانا سکھلاتے ہیں دراصل یہ ریسیپی جو ہے یہ ہم کو خود بھی بہت اچھی طرح سے نہیں آتی لیکن بہت سے لوگوں نے ہم سے فرمائش کی تو ہم نے یہ ان کے لئے تیار کر دیئے ہیں اس کے لئے ہمیں چند ایک اشیاء کی ضرورت ہوگی یہ مکسٹ پکل ہے اچار جو کہ شان کا بنا ہوا ہے جس کو کہ پچرنگا بھی کہا جاتا ہے یہ ہم نے فینل سیڈ لیے ہیں یعنی کہ سونف یہ ہمارے پاس کوئی ہاف ٹی سپون ہوگی ہاف ٹی سپون ہی ہم نے کلونچی لی ہے یعنی کہ انین سیڈز جو ہوتے ہیں ساتھ ہم نے یہ فینیو گریک سیڈز لیے ہیں جو کہ ون تھرڈ ٹی سپون ہوگا یعنی کہ میتھرے ہاف گارلک لیا ہے اور ون انچ پیس جو ہے وہ جنجر کا لیا ہے یہ ہم نے آدھا آدھا پوٹیٹوز اور چنوں میں ڈالنا ہوگا اب چنوں میں ڈالنے کے لیے ہم نے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون کیومن سیڈز ون انڈا ہاف ٹی سپون کرشٹ چلیز ون ٹی سپون کورینڈر پاوڈر ہاف ٹی سپون ٹرمرک اور تھوڑی سی پنچ آف ٹیٹرک ایسیڈ لیا ہے پوٹیٹوز لیے ہیں ہم نے اے تو ٹین سمال تو میڈیم سائز اور ٹو کپس جو ہے یہ ہم نے چک پیز لیے ہیں جو کہ ہم نے اوور نائٹ سوک کیے ہیں اب سب سے پہلے ہم اپنے دونوں پریشر کوکرز جو ہم نے ابھی یوز کرنے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا کوکنگ آئل ڈال لیں گے اور اس کے بعد جو جنجر اور گارلک ہے ہم نے اس کو پیس لیا ہے دونوں پریشر کوکرز میں ہاف ہاف جنجر اور گارلک جو ہے وہ ہم نے ڈال دینا ہے اب آتی ہے سپائسیز کی باری اس میں سب سے پہلے ہم فینیو گریک سیڈز اور فینل سیڈز اور کلونچی جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کو ذرا سا ہلا لیں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ سارے مسالہ جات جو تھے یعنی کہ سالٹ چیلیز ڈرمرک کیومن سیڈز کورینڈر پاوڈر ٹاٹری وغیرہ جو تھی وہ سارا کچھ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں چک پیس بھی شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم نے جو کٹل ہے اس میں پانی بوائل کیا ہوا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم بچا لیتے ہیں اس لیے ہم نے اس میں بوائلنگ وارٹر ڈالا ہے اندازے سے ہی ڈالا ہے چک پیس کے ابوو جو ہے وہ 3 انچز اگر وارٹر ہو تو ٹھیک ہے اب ہم پوٹیٹوز کے لیے تیاری کرتے ہیں یہ ساری سپائسز جو ہم نے چک پیس میں ایڈ کی ہیں بلکل وہ ہی سپائسز جو ہیں وہ ہم نے پوٹیٹوز میں ایڈ کرنی ہے یہ سب ہم تھوڑا سا ہی ہلا کر اور سکن کے ساتھ ہی پوٹیٹوز جو ہیں وہ دھو کر اور اپنے پریشر ککر میں ڈال دیں گے اسی طرح پر ہم اس کو تھوڑا سا ہلا کر اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم پریشر دے دیں گے دونوں چیزیں جو ہیں اب ہماری پریشر پر چلی گئی ہیں سارا تھوڑا وقت اس کو دیں تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اچھی طرح پر گل جائیں اور اب آپ پریشر ککر جو ہے وہ کھول کر دیکھ لیں آلو جو ہے وہ بلکل گل چکے ہوں گے اور جب آپ دیکھیں کہ یہ گل گئے ہیں تو آپ ان کو میشر سے تھوڑا تھوڑا میش کر لیں بہت زیادہ میش نہیں کرنا ہے یہ ہے کہ اس کا سیڈ جو ہے وہ آپ کو بیچ میں دکھائی دے تھوڑا تھک ہو جائے گا اس کا پانی تھوڑا ایپوریٹ ہو جائے گا اور اس میں اب آپ فوڈ کلرنگ ڈال لیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں چلی پاوڈر نہیں ڈالا کیونکہ کرشٹ چلیز ڈالی ہیں اس وجہ سے اس میں کوئی کلر نہیں ہوگا چاہیں تو ڈال لیں چاہیں تو نہ ڈالیں اور جب پوٹیٹوز کی یہ شکل ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ بلکل تیار ہے اور یہ دیکھئے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بلکل وہی آلو ہیں جو کہ بازار سے صبح صبح ہمارے ہاں ناشتے پر لائے جاتے تھے اب ہم جو ہیں وہ چکٹیز کا پریشر ککر کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ بلکل گل چکے ہیں اور اس کو اب ہم تھوڑا سا ہلا لیں گے ہلا کر اب ہم اس میں فوڈ کلرنگ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا رنگ تھوڑا سا بدل جائے گا اچھا ہو جائے گا اب آپ جو ہیں وہ اس کو اسی طرح پر جیسے ہم نے پوٹیٹوز کو میش کیا تھا چک پیس کو بھی تھوڑا میش کر لیں گے اس سے یہ ہے کہ یہ تھک ہو جائے گا اور بلکل اسی طرح پر یہ چک پیس جو ہیں یہ دکھائی دینے لگیں گے جیسے کہ یہ بازار سے ملا کرتے تھے اب جو ہے آپ اس میں پچرنگا جو ہے پکل اچار وہ اس میں ایڈ کر دیں اور ایڈ کر کے آپ اس کو تھوڑا سا میکس کر لیں اور یہ دیکھئے ہمارے چنے جو ہیں وہ بلکل تیار ہیں چلیے آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ آج ہم یہ جو ہم نے پکایا ہے یہ آپ کو ڈیش میں نکال کر دکھا دیتے ہیں چونکہ سجانے و جانے کا سلسلہ جو ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ان کو تھوڑا سا تڑکا لگانے کے لیے ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل لے کر اس میں کلونجی اور کرشٹ چلیز ڈال کر تھوڑی سی پنک کر کے اور اس کا جو ہے تڑکا وہ ہم اپنے چنوں کو لگا لیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہلا دیں گے اس سے یہ ہے کہ تھوڑا آئل اوپر آ جاتا ہے اور آپ کی ڈیش جو ہے وہ خوبصورت لگنے لگتی ہے اب ہم پولیوں کی تیاری شروع کرتے ہیں یہ دو کپس ہوگا ہمارے پاس میدہ جو کہ پلین فلاور کہلاتا ہے اس میں ہم نے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ آٹے کے ڈالیں ہیں چپاتی فلاور کے یا ہول میل فلاور کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو لوک وارم وارٹر سے گوند لیں گے اور اس میں تھوڑا سا آئل جو ہے وہ ایڈ کر دیں اور اس کو اب آپ مشین کو آن کر دیں اس کو آپ چاہیں تو آپ ہاتھ سے گوند لیں اور ففٹین منٹس تک آپ نے جو ہے اس آٹے کو رکھے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ اس کے پیڑے بنا لیں اگر پیڑا کرنا جو ہے یہ آپ کو مشکل لگے تو روٹی کی ریسیپی جو ہے ہماری آپ اس میں دیکھ لیں اس میں یہ ذرا ڈیٹیل سے دکھایا گیا ہے اب آپ پیڑے کو جو ہے وہ اس طرح تھوڑا سا پھیلا لیں اور جو ہوت آئل ہے آپ نے سٹوف پہ رکھا ہوا اس میں سے اس پیڑے کو ڈبو کے آدھا ڈپ کر کے ہاف ٹپ کر کے تو آپ نے نکال لینا ہے اور اس طرح پر اس کو جو ہے اوپر آئل لگ جائے گا پوری کے اوپر اور وہ آسانی سے جو ہے وہ سپریڈ ہو جائے گی بیلی جائے گی اور وہ چپکے گی بھی نہیں اور اس طرح آپ اس کو پھیلا لیں اور جب یہ بالکل پیپر کی طرح تھن رہ جائے چونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں اس وجہ سے یہ ہمیں اتنی اچھی طرح پر بنانی نہیں آتی لیکن یہ ہے کہ بنانے والے تو ان کو بہت مہارت سے بناتے ہیں تو آپ اس طرح پر اس کو جو ہاٹ آئل ہے اس میں ڈال دیں اور ڈال کر آپ اس کو پلٹ لیں اور یہ دیکھئے کچھ ہی دیر میں جو ہے یہ اپنا کلر چینج کر لے گی اور اس طرح پر آپ کی پوری جو ہے یہ بالکل تیار ہے اگر آپ اس کو ڈھک دیں گے تو یہ سوفٹ ہو جائے گی اگر آپ کو سوفٹ پسند ہے تو اگر آپ ان کو ایسے کھلا رہنے دیں گے تو یہ کرنچی رہیں گی تو یہ تھے ہمارے آج کے پوریاں چھولے خدا کرے کہ آپ کی یہ ڈیش جو ہے یہ بہت اچھی تیار ہو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ